پاکستان سے آئی گیتا کی طرح ہی بھارت میں ایک اور حیران کرنے والا مام لاستان نے آیا ہے جس میں کھرگونجلے میں رہنے والا یوک گلتی سے راجستان سے ہوتے ہوئے بھارت پاکستان سیما پار کر پڑوسی ملک چلا گیا تھا لا پتہ یوک ویر سنگھ پاکستان میں مل تو گیا لیکن اسے لے کر آنے کے لیے پریجنوں کے پاس آرثیق پریشانی آڑے آ رہی تھی جس کے چلتے اب بڑھوہا ویدھائیق نے نہ صرف واہن اپلپت کر آیا بلکہ کھانے پینے کے لیے بھی پیسے کی بھی عوصتہ کی ہرگونجلہ مکھیالے سے قریب 60 کلومیٹر دور بیڑیا تھا کشیتر کے گرام نولٹ کا رہنے والا 35 ورشی ویر سنگھ پتہ بھیم سنگھ تین مہینے پہلے اچانک لا پتہ ہو گیا تھا جب پریجنوں نے بیڑیا تھانے پر اس کی گمشودگی کی ریپورٹ درس کرائی پریجنوں کے مطابق وہ بچپن سے منبودھی ہے کہیں پر بھی چلا جاتا تھا اور پھر واپس لوٹ آتا تھا لیکن تین مہینے پہلے جب وہ گھر سے گیا تو واپس نہیں آیا پریجن بھی اس کی واپس لوٹنے کی امید چھوڑ چکے تھے شنیوار کو پریجنوں کے پاس جب پولیس کا فون آیا تو ان کی ہوش اڑ گئے ویر سنگھ شادی شدہ ہو کر دو لڑکیوں کا پتہ بھی ہے اور وہ گلتی سے راجستان سے ہوتے ہوئے بھارت پاکستان سیما پار کر پڑوں سے ملک چلا گیا تھا جہاں پاکستان سرکشا بلوں نے اسے پکڑ کر پوچھتاش کی ویر سنگھ تو مل گیا لیکن اسے لے کر آنے کے لیے پریجنوں کے پاس آرثک پریشانی آ رہی تھی جب ان کی یہ مجبوری بڑھواہ کے کانگریس ویدھائک سچین بیرلا کو پتہ چلی تو انہوں نے شری گنگا نگر سے ویر سنگھ کو لانے کے لیے بلکہ پریجنوں کے رہنے اور کھانے کی ویوستہ بھی کرائیں میرے گرہ نگر بیڑیاں کے پاس میں نلوٹ گاؤں ہیں عدیباسی شہتر ہیں عدیباسی لوگ رہتے ہیں ایک گریب رکتی بیرسنگ جو بھٹکتے ہوئے پاکستان کی بورڈر کرس کر گیا تھا پاکستان کی سہنا نے اسے سری گنگا نگر راستان بورڈر پر بی ایس ایپ کے سپورت کیا جب سپاچار پتروں کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے مجھے معلوم پڑا تو میں نے پورے پریوار کے لوگوں کو آج ہاں بھلایا ہے اور ان کو آرثیق مدد کرتے ہوئے ان کی ویوستہ میں سری گنگا نگر جلا ہیراستان میں وہاں کیسری سنگھپورا تھانہ اس تھانے پر میں نے بھی بات کی ہے اور ان کی وہاں جانے کی ویوستہ لگا رہا ہوں اگلے تین چار دن ان کو وہاں رہنا پڑے گا وہاں جانچ ہوگی اور سی ایڈے ان سے پوستاج بھی کرے گی یہاں سے ایک سرپنج کو بھیج رہے ہیں ہم لوگ اور بیر سنگھ کے چھوٹے بھائی کو بھی ہم لوگ یہاں سے بھیج رہے ہیں ان کا پورا پریوار جائے گا ہمارا سرپنج جائے گا ایک گاڑی بھیج رہے ہیں اور ان کو وہاں سے لانے کی پوری پوری ہم لوگ بھیجسہ کر رہے ہیں ایک پریوار جو ہمارا ٹوڑ گیا تھا اور اس پریوار کا مکھیا گھر سے لاپتہ ہو گئے تھے پاکستان سے بینہ کاروائی ہوئے پہلی بار میں سمجھتا ہوا ہے کہ پانچ مہنے سے جو وقتی باہر تھا وہ آج ہمارے بیچ میں آئے گا ہم سب لوگ اس کا مان سمبان کریں گے اور چھوٹے بھائی کو بھیج رہے ہیں ایک نلوٹ کر کے گراہ میں تھانا بیڑیا ہے تربون میں وہاں کا ایک وقتی بیر سنگ کر کے وہ سرپرائزلی کریم تین ایک مہنے پہلے اپریل مہا کی بات ہے وہ پاکستان بورڈر کراس کر کے اور پاکستان لینڈ میں چلا گیا تھا جہاں پر اس کو پاکستانی رینجرز نے اس کو کیپچر کر دیا تھا بعد میں سوشنا جو ہمارے شری گنگا نگر کے بی ایس ایپ کے سی او ہے ان کو پرابت ہوئی انہوں نے ہمیں سوشنا دی جس پر سے ان کے دوارہ جو ہے ریسٹیو کر اس کو بی ایس ایپ نے واپس لیا ہے پاکستانی رینجرز نے کل اس کو ہی دور کر دیا سر بورڈر سے کتنی دور ہے سارا بورڈر سے لگوگ شری گنگا نگر پچاس کلو میٹر دور ہے اور پاکستانی جو بورڈر ہے اس کے اس پار باہول ڈشٹی کے پنجاب پاکستان کا وہ باہ کے رینجرز نے ہندور کیا کتے سوائے رہا گا سارا پاکستان میں یہ پاکستان میں لگوگ ٹیم میں نے رہا ہے ابھی وہاں لوکل پولیس کو انہوں نے ہندور کیا ہے کیسری سنگھ پورا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر بی ایس اپ نے ان کو اس کو ٹرانسپر کیا ہے وہاں سے یہاں کے ہمارے جو پولیس اسٹاپ ہیں اور ہمارے ان کے فیملی کے لوگ ہیں ان کو لے کے جائیں گے وہاں سے لے کتنے دن ہوگا ان کو گئے ہوئے یہاں سے بھی پہلے بھی جا چکے تھے وہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کیوں پاکستان چلے گا بیڑیا پولیس سے معلوم پڑا تو ابھی آپ کی جان جاننے کے لیے کیا بیوستہ ہوئی آپ کی وہاں سے لانے کی پھر آپ کیسے جاؤ گے آپ آپ کی مدد کون کر رہا ہے یہ وقت پر کسی طرح کا سندہ نہیں ہونے پر پاکستان سینہ کی بھارتی سیما سرکشا بل کے ساتھ فلیگ میٹنگ کے دوران شنیوار کو بھارتی سرکشا بلوں کو اسے سومپ دیا گیا بی ایس ایف کے یونٹ کمانڈنٹ نے شنیوار شام ویڈ سنگھ کو اسٹانی پولیس کے سپورٹ کیا اس کے بعد بیڑیا پولیس سے سمپرک کیا گیا یہاں شنیوار کو ویڈ سنگھ کے بھائی اور پتنی کی ویڈیو کال پر باتشت کرائی گئے پہچان ہونے کے بعد ویڈ سنگھ کی وطن واپسی کا راستہ کھل گیا بھائیم ویڈ سنگھ کو جب اس کے سرکشت ملنے کی خبر ملی تو پریوار کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہا بڑواہ سے واجد خان کی ریپو